آپ نے یہ بھی اس ویڈیو میں دیکھا کہ اسد خٹک صاحب نے جو ٹویٹس تھی ہیں اپنے بچوں کے بارے میں کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ شاید کبھی بھی اس پر بات نہ کرتے نہ بولتے اگر ان کے بچوں کا معاملہ نہ ہوتا تو اب ان کے بچے ان کے پاس نہیں ہیں اور ان کے بچے بینہ ملک صاحبہ کے پاس ہیں لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ایک ماں کے پاس ہیں لیکن اگر وہ ایک ماں کے پاس ہیں تو اس پر اسد خٹک صاحب کو کیا پرابلم ہے exactly ان بچوں کے ساتھ سلوخ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ یہ ہم بات کرنے کے لیے جسے پہلے کہ کوئی اور کہی اور سے رفوائیں اڑھ کے آپ کے پاس آتی ہم نے اصد خٹک صاحب سے ہی کہا کہ وہی آ جائیں وہی اپنا مدہ آ کر آپ کے سامنے رکھیں تو اصد بہت بہت شکریہ پہلے تو آپ کے وقت کا exactly مجھے یہ بتائیے گا کہ بچے اگر ماں کے پاس ہیں تو آپ کو problem کیا ہے مجھے کیا بچوں کی بہت بہت شکریہ علی آپ کے invitation کا پہلی بات یہ ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے یا مجھے کوئی problem نہیں ہے اگر وہ اچھی ماں ہوتی میں نے بہت مشکلی سہی ہے اس کے ساتھ اور to be very frank میں وہ واحد بندہ تو نہیں ہوں گا جس نے اپنے بچوں کو پالا ہے لیکن میں جب سے بچے پید ہوئے میں ہی پال رہا تھا میرا بیٹا ہو یا بیٹی ہو وہ میں نہیں پالے ہوئے ہیں اپنے ہاتھوں سے میں ان کو کھلاتا بھی تھا سلاتا بھی تھا گھماتا بھی تھا اور اکیلا میں دبئی میں جب آپ ساتھ ہوتے ہیں تب بھی اسی آپ کوئی کرنا مڑتا تھا جب آپ ساتھ کی بات کر رہے ہیں mostly میں ہی کرتا تھا اور یہ اس میں ہزاروں گوہ آپ کو مل سکتے ہیں ہزاروں گوہ آپ مل سکتے ہیں آپ انہیں social media دیکھ سکتے ہیں میں live ہوتا تھا میں ان کے ساتھ اکیلا ہوتا تھا اور چیزیں ہوتی اور بات آپ نے کہی کہ وہ ماں ہے ماں جو ورڈ ہے وہ بہت important ورڈ ہے ماں جو ہوتی ہے ماں کو بہت سے چیزیں دیکھنی ہوتی ہے ماں کبھی یہ نہیں کرتی کہ ماں کو اپنے بچے بچوں سے باپ کو جتا کرتی ہے تو میری جو ایکس ہے یہ ہمیشہ یہی کر رہی تھی اس نے خلج بھی اسی طریقے سے لیا تھا مجھ سے بچوں کو لے کے چلی گئی تھی دوبئی میں غیب ہو گئی تھی 56 ڈیس پہ even کہ جیس صاحب نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کے بچے یہ تو باپ ہے کہتے ہیں یہ یہ ہے یہ وہ ہے یہ وہ انہی وہ چیپٹر تو کلوز ہو چکا ہے میں نے اس کے خلج کا جب ایکسپٹ کیا تھا تو بچوں کی وجہ سے میں ایکسپٹ کیا تھا اور بچے جو تھے وہ اس نے چپائی ہوئے تھے ٹھیک ہے کچھ حقائق جو ہے میں فیوچر کیلئے رکھوں گا میں ابھی اس میں بات نہیں کروں گا اچھا وہ آپ نے کچھ مجھے کیا تھا اور وہ میں ویٹ کروں گا جب آپ کے پاس ثبوت ہوں گے ان حقائق کے تو پھر اس دن اس پر بات کریں گے اچھا ناظرین میں وہ بڑے صرف حقائق ہیں میں آپ کو بتا دوں میری اصد بھائی سے بات ہوئی تھی and it's very disturbing لیکن ہم چاہیں گے یہ کہ جس دن ثبوت ان کے پاس میں ہو اس دن وہ آ کے بات کریں جی اصد اور دوسری بات یہ ہے کہ جب میں نے اس کو جیسے میں نے پہلے بولا تھا کہ میں اپنے علماء کی بڑی عزت کرتا ہوں وہ میری بڑے ہیں وہ ڈوائز کرتے ہیں تو ان کی ڈوائز کی اوپر میں نے ان کو بچی دی میں بچی اس کو کبھی نہیں دینے والا تھا اچھا یہ علماء پاکستان میں تھے کیوں وہ پاکستان میں تھے علماء جند ناظرین وہ پاکستان میں بھی تھے لیکن کچھ دوبائی میں بھی تھے ٹھیک ہے دوبائی میں ہمارے عزیز دوست علماء تھے یا جو اللہ کے بندے تھے جو امیشہ مملوکی اللہ کے بندے کی لوگ سنتے ہیں تو انہوں نے مجھے یہ بولا کہ بیٹا یہ تو ایسی بھی آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو آپ ایکسپٹ کر لو خولہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ خولہ جو ہوتی ہے دوبائی میں آپ اتنا ایزی نہیں لے سکتے جیسے پاکستان میں اکمہر آپ نے دینا ہوتا ہے قانون خولہ میں آپ نے مرد کو پیسے دینا ہوتا ہے لیکن میں نے اسے کچھ بھی نہیں لیا یہاں تک یہ پہلی بار اس نے مجھے گالیاں نہیں دی مجھے پہلی بار اس نے تریڈ دیا اس نے مجھے دوبائی میں بھی بڑے تریڈ دیا دوبائی کے اوپر اس پر ایف ای آر بھی کٹی ہے میں نے اس کے اوپر کیس بھی کیا تھا جب میرے بچے غیب تھے میں نے تب اس کو معاف کر دیا اگر میں آپ کو اس کی کونسیکوینسز بتاؤں کہ دوبائی سے یہ تریڈ مجھے ایک اور بتائیے گا میں نے اس آرڈیو کال میں جو لیک ہوئی ہے جو سامنے آئی ہے اس میں میں نے جملہ سنا وینا کے موہ سے کہ تمہاری بہن یا تمہارے گھر کے باقی بیمبرز بھی پاکستان میں ہی ہوتے ہیں میں دیکھ لوں گی ان کو چیز ایک ساڈ داری تیر فیملی ایمجر فیملی پاکستان اس کا کچھ چاہتے ہیں میں نے گورنمنٹ میں نے اپنے پہلے میسیج میں بتا جئے کہ گورنمنٹ پاکستان سے میری ریکویسٹ ہے سمتھنگ ہیپنن تو میری فیملی وینا ملک اس کا رسی پانسیبول فردہ یہ کیونکہ اس کیونکہ میری فیملی اس نے مجھے ٹریک کیا ہوا ہے کیا کر کیا سکتی ہیں وہ کیا کریں گی آپ نے لگتا ہے کیا کریں گی وہ ان کے ساتھ سر پہلی بات تو ہے کہ اللہ اس کو احمد نہ دے کہ کچھ ایسا کرے لیکن خدا نہ خواستہ وہ ایسی ایک عورت ہے کہ میرے بچوں کے ساتھ اس نے کیا تو میری فیملی کے ساتھ کیا نہیں کیسے وہ اپنے بچوں کو جب کسی غیر مرد کے ساتھ دوبائی میں چھوڑ سکتی ہے مہینوں مہینوں یہ کیا ماجرہ ہے غیر مرد کے ساتھ بچوں کو یہ کیا ماجرہ ہے یہ آپ دوبائی میں میں آپ کو جو میں نے کچھ شیئر کی ہیں دوبائی کورٹ کے آرڈر دوبائی کورٹ نے مجھے کیوں بچی دیئے وہ کیوں اپنی ماں کسی ماں سے بچی دے کے دے سکتا ہے ان کے کونسی کوئنسز اتنے خطرناک تھے کہ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ ماں میرے بچوں کے لیے ٹھیک ہے یہ مہینوں مہینوں پاکستان سے باہر رہتی تھی دوبائی سے باہر رہتی تھی دوبائی میں گھر تھا ہمارا دوبائی سے باہر رہتی تھی اس نے یہ کیا ہوا تھا کہ میرے بچوں کو اپنی ایک بہن تھی اس کو وزٹ وزٹ پہ بلا کے دوبائی میں رکھا تھا اور ساتھ میں کوئی گاؤں سے بندے کو دھاڑی والا جو بھی تھا میرے بچوں کو ساتھ رکھا ہو تو مجھے کچھ اس کے علم نہیں تھا کچھ بھی اس کے علم نہیں تھا بچہ تینے رہتے تھے اس کے ساتھ ان کے ساتھ ایک ہی اپارٹمنٹ میں رہتے تھے یہ لوگ اپارٹمنٹ میں رہتے تھے دو جھوٹے دو بیڈروم کا اپارٹمنٹ تھا ادھر ہی رہتا تھا وہ بندہ بیدھر ہی سوتا تھا وہ بندہ ہو جاتا تھا سوئی پور میں میرے بچوں کے ساتھ نہاتا بھی تھا میں نہیں بیان کر سکتا بھائی مجھے رونا آ جائے گا کہ میں کیسے بیان کر سکتا کہ میرے بچے کو کسی غیر مر نے ٹچ کیا ہوگا میں 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 اتنی میں تکلیف میں اس عورت مجھے ڈال میرے بچے جس کو جان سے زیادہ میں پیار کر تو میری بیٹی میرا بیٹا جو میرے بغیر رہ نہیں سکتے تھے جو میرے ساتھ چھپک کے سوتے تھے آپ میری سوشل میڈیا پر لائی ویڈیو دیکھ کے میں دن رات ان کے ساتھ ہوتا تھا قدرت نے میرے ساتھ ایسا عجیب سے ایک میرے ایکزیم لیا ہے علی بھائی کہ میں اگر میں بھی اس وقت ایک باپ رو رہا ہے میں سمجھ کہ ایک باپ ہوں مجھے اگر پتا ہو میرا بچہ چند گھنٹے کیلئے سکول ہے میں تو اس کے لئے اتنا پریشان ہوتا کہ میں اس کے قریب نہیں ہوں آپ کے بچے آپ کے پاس نہیں ہیں پتل ہی کسی غیر کے پاس ہے کیا بیٹھ نہیں ہوگی آپ پہ میں سر میں امریکہ میں تھا میں نے اپنے بچوں کو آئی پیڈ لے کی دیئے تھا میں نے کہا بیٹھا جب پاپا کی یاد آتی ہو جب اس نے میرے بچے مجھ سے جو دعا کر لیے تو میں نے کہا جب پاپا کی یاد آو بیٹھا یہ بڈھن دبانا پاپا میں سکائپ نہیں ہے وہاں پہ ایک بوٹم کے اپلیکیشن ہے تو وہ کلیک کرتا تھا آپ یقین نہیں کریں گے علی بھائی رات کی تین بجے میرا چار سال کا بیٹھا مجھے کال کرتا تھا کہ پاپا میں آلون میرے پاس آئی کھر کے اندر کھر کے اندر اپنی روم میں جدور بھی ہو چار سال کا بچہ ساڑھے چار سال کا بچہ اور مجھے کہتا ہے کہ پاپا میں آلون کپڑے نہیں ان کے پاس کچھ نہیں پینا اس نے سکول سے میسیجز آ رہے ہیں بیٹا تمہارا نہیں آیا سکول بیٹا تمہارا افسنت ہے شارج امریکن سکول میں وہ پڑھتا تھا ٹھیک ہے میری بیٹی چھوٹی تھی وہ نہیں پڑھتی تھی میں بزاتے خود اپنے بیٹے کو اٹھاتا تھا ریڈی کروا کے اس کا بریک پاس بنا کے خود میں نیچے چھوڑتا تھا پھر اٹھاکی لے کے آتا تھا یہ عورت جب میرے ساتھی بھی یہ سوتی رہتی تھی کچھ ہی نہیں کرتی تھی یہ آپ کسی سی بھی پوچھ سکتے ہیں کسی سی بھی پوچھ سکتے ہیں میں جب امریکہ آیا تو مجھے پتا چلا کہ میرے بچے اکیلے میں اس کو ہزار مرتبہ میسیجز کی میرے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے سر میرے پاس لاس تو تین سال کا ریکارڈ موجود ہے اس نے مجھے کیا لکھا ہے کیا بیجا ہے ورس اپ پہ کیا مجھے گالیاں دیا ہیں یہ تو صرف آپ نے پانچ پرسنٹ بھی نہیں دیکھا آج پانچ پرسنٹ بھی کہ کتنے ظلم میرے ساتھ ہوئے ہیں میں خاموش تھا کیونکہ میں ایک اچھی فیملی سے بلونگ کرتا ہوں اور میں نہیں چاہتا تھا کہ یار میری وجہ سے میری بس میں نے صبر کیا میں نے مولانا تاری جمیل صاحب کو ہزار مرتبہ بولا میں نے مفتی نیم صاحب اللہ ان کو جنت میں عالم و کام دے ان کو ہزار مرتبہ بولا تو انہوں نے مجھے بولا بیٹا صبر کرو بیٹا صبر کرو صبر کرو میں صبر کرتا رہا ہوں آج جو میرے اندر جو میں پٹ رہا ہوں تو وہ صبعی ہے جو میری موہ سے نکل رہا ہے تو سر میں شورٹ کر دیتا ہوں یہ بتائے گا اب جب کوٹ نے بچے آپ کی حوالے کر دیئے تو سلٹ کیسے ہوئے آپ کے ہاتھ سے مطبق کس طرح وہ بچوں کو نکالنے میں کامیاب ہوئی ہے سر جی یہ تو آپ اس کو پتا تھا کہ بچے اس کو نہیں ملنے والے جب میں دوبائی میں امریکہ سے پاک دوبائی گیا 20 سپٹمبر 2019 کو میرے بچوں کی بڑی ہوتی 22 سپٹمبر اور 23 سپٹمبر میرے بیٹو اور بیٹی کی میں جب گیا بڑی مانا نے میں جب نے دور کھولا میں نے ان کے گھر کھا ان کے اپارٹمنٹ کا وینہ ملک کے اپارٹمنٹ کا تو دیکھا تو ایک داڑی والا بندہ نکلا وینہ کے اپارٹمنٹ سے ہاں میں نے کہا میں نے کہا آپ کون ہو کہتا ہے اس کو بات نہیں آ رہی تھی میں نے کہا آپ کون ہو اس کے فادر مجھے بڑی تکلیف ہے کہ میں نے اپنے بچے کو نیم بیرہن آلت میں دیکھا اللی بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میری حالہ کیا ہوتی ہوگی میں ضبط کر چھکا ہوں ضبط کر میں نے دیکھا اپنے بیٹا اور بیٹی میرے بیٹی جو تھی وہ بھی سکا ہے اس پر بیٹی ہوئی تھی سوپے کے پہلے تو مجھے دونوں ایسے گور گور کے دیکھ رہے ہیں جیسے سن نہیں ہوتے کہ کسی کو دیکھ لیا اپنے کو پھر آکے ایسے لپٹ گئے اور رونا شروع کر دیا اور بعد میں میں نے اس کو بولا میں آپ کون ہو کہتا ہے میں جی میں آیا ہوں پاکستان سے در اندر کے ساتھ ان کے ساتھ رہتا ہوں میں کیا کس نے بولایا کہتا ہے جی میڈم میں میڈم کہتا ہے میڈم تو جی کئی دن ہو گئے دو تی نفتیں ہو گئے نہیں ہیں میں کال کر نے کہتا ہے ان کی بہن ہے کدر ہے وہ بہن بہن اندر گئی تھی پتہ نہیں چلا میں نے سوٹکیس اوپن کی اپنے کپڑے میں امریکی سے لے کے گئے بچوں کو پہنائے میں ان کو لے گیا تو ان کی بہن کہتی کہاں لے کے جا رہے ہو میں نے کہا میں ان کو باہر لے کے جا رہا ہوں کہ تیوینہ پر اوپر غصہ کری گی میں نے کہا میں اس کا باپ ہوں میں ساتھ وینے بعد آیا ہوں میں نے کہا میں نے کہا میں نے اپنے فرینڈ میرے ایک فرینڈ ہے اس کا نام ہے فراس فلو جو ہو سکتا ہے فیوچر میں آپ لوگ انٹریو بھی دیں سیرین ہے پروفیشنل بند ہے میں نے اس کو فون کیا میں نے کہا سر میں نے کہا بینجان یہ حصل مطلع ہو گیا میں تو عربی نہیں ہوں یہاں پر قانون عربی ہے کیا سیچوئیشن ہے اس نے پر سیدھا پولیس ٹیشن جاؤ دوبائی کیا شہریت کے قانون میں غیر مٹ بچے کے ساتھ کیا کر رہا ہے رہے کیسے رہا ہے میں گیا رشیدیہ پولیس ٹیشن دوبائی میں میں وہاں پہ گیا ڈیوٹی آفیسر سے ملا انہوں نے مجھے بولا کہ سر آپ موقع پہ جائیں وہاں سے ہمیں فون کریں کیونکہ آپ موقع پہ ہوں گے تو پولیس آئے گی میں گیا موقع پہ آیا پولیس والے میری ساتھ اوپر گئے انہوں نے بولا کان ہو تم تو یہ کہتے جی میں ادھر آیا ہوں ویزٹ ویزے پہ تو کہتا ہے آپ کو یہ میں بھی بتاؤں جو بھی قانونن کام کرتا ہے تو وہ پرمنٹ اس کا ریزیجنسیل ویزا ہونا چاہیے آپ ویزٹ ویزے پہ کام نہیں کر سکتے میں کدھر کیا کرتا ہوں کہتا ہے میں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں کہتا ہے سوتے کدھر ہو کہتا ہے ان کے ساتھ ہی سوتا ہوں وہ سٹیٹمنٹ بھی میں آپ کو دے دوں گا رہے بیک میں بھی ہے انگلیش بھی ان کوئی بہن کا پاسپورٹ لیا اس کا پاسپورٹ لیا مجھے کہتا ہے اب کیا کرنا ہے میں کہا میں تو بچے نہیں دے سکتا میں تو بچے نہیں دے سکتا میں چلا گیا بچے لے کے میں نے اس کو پر F.A.R. کاٹ دی کوٹ گیا اس کے ساتھ دے میں نے اس کو پر بولا کہ جو میں نے اس کو کسٹیڈی دیتی میچویلی کوٹ نے اس کو کسٹیڈی نہیں دیتی میں نے دیتی آچھا اور واپی غلطی تھی میں نے بہت دھبڑی غلطی میں نے کہا میں نہیں لیتا مجھے واپس کرنے کہتے ہیں ٹھیک ہے کیس اوپن ہو گیا کیس جب اوپن ہو گیا تو چھار پانچ یہ مطرمہ پاکستان میں تھی نہیں آ رہی یہ بعد میں آئی بڑے اس نے فون کے مجھے بچے دو میں کہا میں کیسے تم پہ ٹرسٹ کروں کیسے میں پہ تم پہ ٹرسٹ کروں یہ آئی سر پھر مجھے کوٹ نے بولا کہ آپ بچے اس کو دے دو کیونکہ آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا فائٹ بعد میں کرنا ٹھیک ہے میں نے بچے اس کو دے دی ہے جب میں نے اس کو بچے دے دی ہے یہ مطرمہ اپارٹمنٹ سے غائب اچھا یہ دبائی میں بھی بہت بھاری عرکتیں کر چکی ہے اپارٹمنٹ سے غائب ہو گئی ہے سیکنڈ ٹائم آپ نے جب آپ کو پتا تھا کہ آج اتنے بری حالت میں رہ رہے ہیں تو یہ تو کتنے ایک جگہ سے دسا جاتا ہے قانونان مجبوری تھی میری میری مجبوری تھی مجھے کوٹ نے بولا جج نے بولا کہ بھائی جان آپ نے سائن کیا تھا تو اب آپ کیس اوپن کرو کیونکہ اس کے پاس ایک پیپر ہے جو کہ مطرمہ نے ابھی آج شیئر کی ہے ٹویٹر پہ دو آزار اٹھارہ کا وہ میرا تھا وہ میں نے دیا تھا اس کے بعد والی کیوں نہیں شیئر کرتی دس جون والی کیوں نہیں شیئر کرتی دو آزار بیس کی دس جون کے جو میں نے لیے ہائی کورٹ نے دی ہے پھر سر ہمارا کیس شروع ہوا درمیان میں کورٹ نے بڑے آرڈر کی کہ اصد کو بچوں سے ملواؤ اس نے نہیں ملویا تین افیار اس کی اوپر اور کاٹے گئے اچھا یہ نہیں ملوارہی تھی اس طرح کیا ہوا کہ مجھے اس نے بچوں سے کبھی چبیس سپتمبر سے بعد مجھے اس نے بچوں سے نہیں ملویا میں نے آنا تا امریکہ واپس میں نے اٹرنی کیا گواہ پوش ہوئے میں آپ کو علی بھائی میں نے میڈیا میں بھی شیئر کیا ہے وہ جو آپ کورٹ کا جو آرڈر آپ پڑھیں گے اس میں ایک ایک ڈیٹ لکھی ہے ایک ایک چیز لکھی کہ کیا ہوا ہے کس گواہ نے کیا بات کی کس گواہ نے کیا بات کی وہ پورا آٹھ پیجز کا آپ کے پاس ایک کوڈ کا فیصلہ ہے جو بعد میں ہند میں لگتا ہے اثر کیونکہ وقت بہت کم ہے وقت بہت کم ہے میں یہ چاہوں گا اس ویڈیو کو کنٹلوڈ کرنا یہاں پہ لیکن اس سے پہلے آپ نے دعویٰ ویڈیو کے درمان میں کیا تھا کہ آپ کے پاس اور بھی بہت کچھ ہے اپنے دعوی کو سبسٹینشیئٹ کرنے کے لیے تو وہ کب تک آپ کے پاس آئے گا آپ کب اس کو رویل کرنے جا رہے ہیں اس پر سٹاٹلنگ ڈیٹیلز ہیں آپ بتا رہے تھے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی کیس کو ایسی ڈیٹیلز ہیں جو آپ کی کیس کو مضبوط کری گی سر یہ ہے بچوں کی زندگی کا سوال بچوں کی فیوچر کا سوال بچوں کی کیریئر کا سوال سب سے پہلے اس نے سب سے جو میں آپ کو ہائلائٹ کروں گا کسٹیڈی کو ایک سائٹ پہ رکھ لیں اس نے جو تین کنٹریز کی ویلیشن کی ہے تین کنٹری کو لڑانی کی چکر میں اپنے بچوں کو لکھا لکھے دوبائی سے لے کے باگ گئی ہے اس کو یہی نہیں پتا کہ ڈیپلومیٹک اس نے کتنا بڑا مشکل میں ڈالا ہے اپنے ملک کو پاکستان کو آپ یہ سمجھے کہ بچوں کا نام ای سی ایل میں ہے دوبائی کو دوبائی کے ای سی ایل میں جب دوبائی کی ای سی ایل میں نمبر ہے جیسے مریم ناواز کا نام ای سی ایل میں جائے گی تو گورنمیٹہ پاکستان رسپونسیبل ہے آپ نے امریکن سیٹیزن کو دوبائی سے کیڈنیپ کی ہے کس طریقے سے کیڈنیپ کی ان کا نام ایمیگریشن میں ہے میں آپ کو ایک فنی بات بتاؤں کہ دوبائی کی ایمیگریشن میں میرے بچے دوبائی میں ہیں وہ دوبائی میں پیزنٹ شو رہے ہیں کہ وہ نکلی ہی نہیں ہے ان کا ایمیگریشن نہیں لگا سر تو اس کا پاسپورٹ ہی یوز نہیں ہے تو کیسے اس کا ایمیگریشن لگے گا اوہ اس پاسپورٹ ہی یوز نہیں ہوا اور میں آپ کو ایک کلیر چیز بتاؤں کہ میرے بچے پاکستانی کبھی نہیں تھے نہ میں نے اس کو پاکستانی نیشنلیٹی دی نہ میں نے آئیڈی کارڈ بنایا وہ پاکستان جب بھی آئے وزیٹ ویزے پہ آئے وہ وزیٹ ویزے بھی میں آپ کو شو کروا دوں گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا